کچھرے نے لاہور کا حسن مان کر دیا انتظامیہ کی جانب سے کودا لاہور کے این وست میں ڈم کیا جانے لگا ارفا کریم ٹاور اور چلڈرن اسبتال کے اطراف میں کچھرے کے ڈھیر لگ گئے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ سے وی نیوز ملک مشتاک سے ملک مشتاک آگاہ کیجئے گا جی بلکل جود ہوں لاہور کے مین فیروزپور روڈ بل مقابل چلڈرن ہسپیٹل اور ارفا کریم آئی ٹی ٹاور کے بلکل ساتھ اہم بات یہ ہے کہ لاہور میں ایم سی ایل کی طرف سے لاہور کی محلوں گلیوں اور شاراؤں سے اٹھایا جانے والا کودا لاہور میں ہی ڈم کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بڑے بڑے کودے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں آپ کو اہم بات یہ ہے کہ جس علاقے میں ارفا کریم ٹاور کے ساتھ یہاں پر یہ کودا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے یہ علاقہ صحت کے حوالے سے انتہائی حساس ہے کہ بلکل یہاں سے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر بچوں کے لیے چلڈرن ہسپیٹل کی بلڈنگ موجود ہیں جہاں پر بچوں کا علاج کیا جاتا ہے اور چند ہی قدم کے فاصلے پر گلاب دیوی چسٹ ہسپیٹل ہے اسی طرح اتفاق ہسپیٹل ہے ارتگرد کافی زیادہ ہسپیٹل ہیں گلاب دیوی چسٹ ہسپیٹل جب تمیر کروایا گیا تھا تو وہ لہور سے چھے کلومیٹر باہر تمیر کروایا گیا تھا چاکتا کہ چسٹ کے مریضوں کی وجہ سے بیماریاں نہ پھیل سکے اور اسے لہور سے باہر بنایا جائے چونکہ اب لہور کی عبادی بڑی لہور بڑھ چکا ہے لہور قصور کے ساتھ جا لگا ہے تو اسی طرح اب یہ علاقہ لہور کے میڈ میں درمیانی حصے میں واقعہ ہے جہاں پر یہ کودے کے بڑے بڑے دھیر لگائے جا رہے ہیں جہاں پر کودا ڈمپ کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ چاروں طرف یہاں پر ہوسپیٹل ہیں سید کے حوالے سے بڑے بڑے ہوسپیٹل ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے چونکہ بچوں کا ہوسپیٹل ہے یہاں سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی سردی کا موسم ہونے کے باوجود میں جہاں پر کڑا ہوں انتہائی تافن پھیلا ہوا ہے یہاں پر انتہائی بری قسم کی سمیل آ رہی ہے یہاں سے لیکن ان کے کانوں تک جو نہیں رینگ رہی اور یہی پر میں نے دیکھا ہے کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں اور گاڑیاں یہاں پر آ رہی ہیں یہاں پر کڑا کرکٹ ڈمپ کر کے یہاں سے واپس جا رہی ہیں چونکہ ساتھ ہی ارفہ کریم کی یہ بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کے اندر تک میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ سمیل آ رہی ہے اتنی زیادہ خبریں چلے کے باوجود ابھی تک اس کام کو روکا نہیں گیا بلکہ یہاں پر مزید جو کڑا کرکٹ ہے شہر کا جو گند کٹھا کیا جاتا ہے وہ شہر کے درمیانی حصے یہاں پر لاکر اسے ڈمپ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کئی لوگوں نے یہاں پر احتجاج بھی کیا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر اردگرد آبادی بھی ہے کافی زیادہ لوگ رہائش پذیر بھی ہیں ساتھ ہی منڈی بھی ہے چھوٹی سی اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ کڑا ڈمپ کیا جا رہا ہے حالانکہ لاہور میں ان کے پاس اور بہت سری جگہیں موجود ہیں جہاں پر اس کڑا کرکٹ گند کو رکھا جا سکتا ہے لیکن یہ لاہور کے میڈ میں یہاں پر اس کڑا کو پھیکا جا رہا ہے جی ملک مجتاق آپ کا بہت